جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہڑپا نیوز ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ہڑپا نیوز اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عوام کے مسائل میں آپ کا ہوسٹ مدسر شیخ میں اس وقت مدد مقابل یونین کونسل ہڑپا موجود ہوں یہاں پہ جو ایک درینہ مسئلہ ہے ہڑپا کے گردو نوا کے لوگوں کو پیش آرہا ہے وہ ہے کوسل مورتا پل بارشن تک سڑک کا یہ سڑک عرصہ دراز سے مشکلات کا شکار ہے اور یہاں پہ کام بھی نہیں ہو رہا پتہ نہیں کس وجہ سے اور نئے آنے والے ہم ڈی سی سائیوال اکرام اللہ حق صاحب اور جو ہمارے نئے کمیشنر سائیوال آئے ہیں شویب اکمال سید صاحب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہڑپا کیونکہ ایک تریخی حصیت کا حامل سٹی ہے اور یہ جو روڑ ہے عرصہ دراز سے اس کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی تو نہ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے فانڈ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سی حکومتیں گورنر صاحب آئے اس کے بعد یہاں پہ جو حکمران ہیں ایم پی ایم این ایز انہوں نے کوشش کی لیکن یہ روڑ ہے بڑی مشکل کی وجہ سے لوگوں کو بڑے مسائل ہیں اور آئیں یہاں پہ میرے ساتھ لوگ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی روڑ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے حوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو ڈاڈر صاحب یہ کرتا چلوں گا مجھے اس روڑ پہ میری پیچھے ہارڈ ویر پلائی ووڈ کا بیجنس ہے چھ سال ہو گئے یہاں پہ تو جب سے یہ انہوں نے کام کیا ہے چاہے نولی کی پارٹی آئی ہے چاہے پیٹی آئی ہے یہاں پہ یہ بندربار کا صاحب ہے جس کو جس طرح کی نوازتے جائیں یہاں پہ آئے دن کمیشتر صاحب کا ویزرڈ ہوتا ہے ڈی سی صاحب کا ویزرڈ ہوتا ہے آدھر بیورو کریڈرز کا ویزرڈ ہوتا ہے یہاں تک کہ شہباز شریف کے صاحب زادے حمدہ شہباز صاحب یہاں پہ آئے ہیں ویزر کر کے گئے ہیں افیشلی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو یہ سمجھ سے نہیں آ رہی اس روڑ کی وجہ سے ہم اتنے کا کاروبار متعلقہ انتظامیہ سے آپ کیا چاہتے ہیں متعلقہ انتظامیہ سے یہی کہہ جاتے ہیں کمیشتر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے ڈیزر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے روڑ کو بحال کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کاروبار اچھا کر سکے ہم تو یہی چاہیں گے جی ناظرین میرے ساتھ یہاں شہری بھی مجود تھے یہ تاجر بھی ہیں روڑ کے اوپر ان کی شاپ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ روڑ عرصہ دراز سے تعمیر نہیں ہو سکا اور متعلقہ انتظامیہ کمیشنر سائیوال ڈی سی خصوصی اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس روڑ کو تعمیر کروایا جائے بنوایا جائے جی میرے ساتھ ایک اور بھی مسافر مجود ہیں ان سے بات کریں جی روڑ بننا چاہی جائے کنی دیر تو روڑ ٹوٹے ہویا ہے دو تین سال ہوں دے پہنے تیت اسی کی کہنا چاہتے ہو حکومت تو حکومت ہی ہے چاہتے ہوئے روڑ بننا چاہی جائے ملاک بس سے سولہ تو نہیں چاہی جائے جی میرے ساتھ ایک اور بھی مسافر مجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں جی ان کو روڑ کی وجہ سے کنی مشکلات کا سامنا ہے یہ مشکلات کا سامنا یہ روڑ کافی دن سے ایسا ہی پڑا ہے جیسے گاڑیوں کے نقصان ہو رہا ہے اور بجری جو ہے نا سپیڈ سے گاڑی کو گزرے جس کو ایمرجنسی ہو جس کی ایسا لگتا ہو بھی جس کی اپنی گاڑی نہیں ہے وہ بغاہ کے گزارتا ہے گاڑی کے نقصان آپ مطلقہ انتظامیاں سے کیا امید رکھتے ہیں ان سے جی میں کوئی امید نہیں ہے مہنگائی اتنی کو ہو گئی ہے پٹرول کی دو ست ہتر بی جو ہے نا ریٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے عمام بہت مشکل میں ہے گریب طبقہ تو پسکے رہ گیا ہے چلو عمیروں کو تو کوئی بھی گریب پسکے رہ گیا ہے اب یہ آپ پیچھے جیسے ہٹا لے رہے ہیں ہٹا پہلے کیسے تھا اور اب کیسے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو مین کھانے کی چیز ہے وہی مہیا نہیں ہو سکتی تو پھر عمام کیا گئے جی میرے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ روڑ کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات ہیں جی اسلام علیکم جی میرا نام علیہ یار بھٹیہ جی اڑپہ شہر کا رہشی ہوں اور کافیر سائد راست سے یہ جو روڑ ہے یہ نہیں بانڑ رہا اس روڑ کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے ہیں پریشانیوں کا سامنا ہے میرے ساتھ ایک اور رکشا ڈریور مجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کہ روڑ کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات ہیں بابا جی بڑے پریشان ہیں مزدور بندے ہیں جناب ہیں روڑ بڑا خراب ہویا روڑ بننا چاہیے تھا جناب جی میرے ساتھ اس وقت پیس کمیٹی کے ممبر ہیں فرید انور صاحب ان کو بھی روڑ پر سفر کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ روڑ ٹوٹ بوٹ کا شکار ہے آئیں ان سے بات کر رہے ہیں جی سامنی تمہیں والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی روڑ کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات ہیں شیخ صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا ایشو جو ہے نا جی یہ ہمارا روڑ کا جو ہے نا جی یہ درینہ مسئلہ ہے میرا خیال ہے کوئی اس کو آٹھ سال ہو گئے ہیں میرا چونکہ تعلق تاجر برادری سے ہے میں جنرل سیکٹی ہوں میری ذو میں بھاری بڑھتی ہے تو یہ عوام کے لیے جو ہے نا جی سب سے بڑا اور موسیقی